انویوو کے اندر ہم وارڈ کلاوڈ بنانا بھی سیکھتے ہیں جارنلی آپ کو وارڈ کلاوڈ کی جو شکلیں ہیں آپ کو ٹی وی پہ یا ڈیفرنٹ میڈیا کے اوپر سوشل یا الیکٹرونگ یا اپنے میڈیا میں نظر آتی ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے کس طرح سے بنتا ہے ہم نے اس پہ بڑا کامی غور کرتے ہیں لیکن بیسکلی انویوو آپ کے لئے کر رہی ہوتی ہے تو وارڈ کلاوڈ is a collection of words that repeat most frequently in the data یعنی انویوو کے اندر جب ہم ڈیٹا ڈالتے ہیں تو جو وارڈ frequently repeat ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں آجاتا ہے ہمارے سامنے آجاتا ہے جیسے کہ ہم نے وارڈ ٹری میں دیکھا وارڈ ٹری میں بیسکلی اس کی بیس لائن تک جاتے ہیں دونوں میں فرق ہے وارڈ ٹری سے جہاں آپ کو نیچر اور ڈیریکشن کا پتہ چلتا ہے لیکن جو وارڈ کلاوڈ ہے اس سے آپ کو اوورال دینسٹی کا پتہ چلتا ہے کہ ایشو کی ڈینسٹی ہے کیا اس کے کہاں کہاں ریلیشنشپ سٹرانگز ہیں اور کہاں کہاں ویک ہیں جبکہ وارڈ ٹری میں یہ نہیں ہے وارڈ ٹری آپ کو نیچر اور ڈیریکشن کا بتاتی ہے لیکن جو وارڈ کلاوڈ ہے وہ آپ کو انویوو کے اندر انٹینسٹی کا بتاتی ہے اب آپ لرن کریں گے کہ یہ بیسکلی create کیسے کیا جاتا ہے وارڈ کلاوڈ سب سے پہلے آپ نے query tab پہ جانا ہے جو کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا پھر آپ نے وارڈ فریکوینسی پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ کوئی بھی ایک ٹیکسٹ دیں گے جب وہ ٹیکسٹ دیں گے تو آپ کو یہ اس فارم میں ڈیٹا نظر آ جائے گا اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ اگین جو میں نے بات کی کہ جو political participation ہے student consults کی in different universities of Pakistan and especially in Islamabad اس کی آپ کو یہ intensity کا پتا چلا یا overall کس طرح سے for example جب ہم نے اس کا word cloud کیا تو word cloud سے ہمیں پتا چلا کہ یہ different organizations ہیں کچھ ان میں سے ان کے آپس میں interactions ہوتے ہیں کہیں پہ individual strong ہے اور کہیں پہ بہت کم ہے یہ جو words ہیں یہ آپ کو تین words یہ frequently اس text کے اندر میں نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کی intensity زیادہ یہ بار بار use ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد جو کم یا relatively تھوڑے week ہیں وہ یہ students اور campuses کے word آ گیا پھر اس کے بعد leading political young people's political participation ہے کون زیادہ active ہے تو آپ کو ایک قسم کی intensity کے پتا چلا اگلی آپ یہاں next slide میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ basically ہم university politics کی بات کر رہے ہیں یہ members of councils کی بات کر رہے ہیں یا students کی ہم بات کر رہے ہیں یہ نہ صرف students کو help کرتے ہیں sometime admission بھی دلواتے ہیں بعض اوقات embezzlement یہ وہ اس طرح کے بھی کھاتے ہیں لڑائی جگڑا بھی کرتے ہیں کچھ ان میں سے ethnic ہیں کچھ religious political parties ہیں اور کچھ mix up ہیں لیکن زیادہ تر یہ جو ہے وہ اور اس میں آپ کو کہیں کہیں refer بھی کیا جا رہا ہے political parties کا کون کہاں پہ کتنا strong ہے اگلی آپ یہاں پہ بڑا clear یہ same ہم نے word دیا membership of political organizations تو اس میں آپ کو یہ ایک word بڑا dominant نظر آ رہا ہے کہ کونسلز ہیں اور یہ student کونسلز ہیں اس میں بڑی interestingly یہاں جب ہم اس کی interpretations کریں گے تو for example صرف آپ کو understand کرنے کے لیے کون زیادہ active ہے جو کہ generally اگر آپ observe کریں گے تو وہ بہت کیونکہ جہاں پہ بھی less number میں لوگ ہوتے ہیں تو اپنی visibility زیادہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں ان کو visibility دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ جیسے سرائکی کونسل کے نام سے ہے کیا یہ awareness چلاتی ہیں student کو facilitate کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ آپ کو ساری intensity نظر آ رہی ہوتی ہے ان میں سے کون زیادہ active ہوتا ہے کیا جنرل secretary ہے یا کوئی اور ہے ان کی membership کہاں سے آتی ہے کیسے آتی ہے تو یہ سب آپ ان words کے اوپر جب double click کریں گے تو آپ کو سارا background پورے انٹریو کا direction ہر چیز آپ کو clear مل جائے گی جس سے آپ کو interpretation دینے میں بڑی آسانی ہوگی کہ کیا political party special civic values promote کر رہی ہیں democratic values promote کر رہی ہیں یا یہ political party violence promote کر رہی ہیں embasslement promote کر رہی ہیں ایک قسم کا خوف زدہ environment on campus provide کر رہی ہیں نفرت produce کر رہی ہے یا integration تو یہ آپ جب ان کے words کے اوپر click کریں گے تو آپ کو word cloud original sources پہ لے جائے گا وہاں سے meaning drag کر سکتے ہیں اور ان meaning کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب اس کی ایک interpretation یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ ہے اور پھر اس ساری کی discussion literature کے ساتھ اور theory ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر آپ ایک نئی theory دیتے ہیں کیونکہ qualitative research کا basically purpose جو ہے creation of نئی theory ہے یا evaluation of already existing theories ہے کیونکہ